یہ روحِ رمضان ہے ناظرین سلام علیکم آج پھر شہر اللہ اپنی خصوصی پیشکش کی اس نئی نشست میں ہم عجد الاسلام والمسلمین مولانا سید حسنین باقری صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کل ہم نے اپنی روز مرہا کی زندگی میں پیش آنے والے جو مسائل ہیں خصوصیت کے ساتھ ماہِ مبارک کے حوالے سے ان پر گفتگو کی کچھ اور بہت اہم مسائل ہیں ان پر آج جانا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بہت سنگین حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس وبا نے پورے طریقے سے ہماری قوم کو بچھپیٹ میں لے رکھا ہے دل رو رہا ہے ہر وقت دست دعا بلند ہے بہت بڑا ہتھیار ہے یہ دعا پڑے مسائل سے ہم کو بچا لے جاتی ہے دعاوں میں بہت گزاریں خداوندہ عالم نے اس مبارک مہینے کو ایسے موقع پر لاکے تخفتا ہمیں پیش کیا ہے بہت ضروری ہے کہ ہم خداوندہ عالم سے اپنے رابطے کو ٹوٹنے نہ دیں بہت سارے گھر برباد ہو رہے ہیں بڑی سخت احتیاط کی ضرورت ہے خصوصا جوانوں اور بچوں کو توجہ دینا ہوگا کہ ہم بلا وجہ اپنے گھروں سے نہ نکنیں ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں خدا رہا چھوٹی سی ملت ہیں اسے برباد ہونے سے بچا لیں بڑی ذمہ داریاں ہم پر آئیت کی گئی ہیں زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے اپنا گول تیہ کریں کیا کرنا ہے ہمارا حدف کیا ہے ہمارا مقصد کیا ہے اس کو تیار کریں صحت مند رہیں خود بھی صحت مند رہیں اور اپنے گھر بھر کو صحت مند رکھنے کی کوشش کریں آج نئے سوالوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمتیں پھر حاضر ہیں جناب سلام علیکم علیکم سلام علیکم ایک چیز بہت زیادہ ہمارے ہیں پہی آتی ہے تمام مسلمان آنے عالم میں روزہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے رکھا جانا چاہیے ویسے رکھا نہیں آتا ہے بہت بہت سارے لوگ مختلف عذر کے ساتھ جانبوش کے روزہ چھوڑنا ہے کیا ہے اعوذ باللہ بن الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ اولاً میں پھر آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہوں علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم اللہ ہمیں مکمل طور پر احتیاط کرنا ہے اور دینی نقطہ نظر سے احتیاط ہے یعنی خود ہمارا دین کہتا ہے جہاں تک ہم احتیاط کر سکنے لیکن احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی خوف زدہ ہو جائے ڈر جائے اس لئے کہ خوف ایک وہ چیز ہوتی جو انسان کو پھر زیادہ نقصان بہنچ جاتی ہے آج اس وبا اور بیماری میں زیادہ نقصان کی ایک وجہ خوف ہے اور باقاعدہ اگر دنیا کا جائزہ لیں خوف دلوں میں بٹھایا گیا جس سے نقصانات بڑھیں ہم چونکہ ایسے دین اور ایسے مذہب سے وابستہ ہیں جہاں خوف کا کوئی تصور نہیں اس لئے کہ خوف زدہ انسان وہ ہوتا ہے جو سوچتا ہے کہ سارے راستے بند ہیں کچھ نہیں ہو سکتا ہے ہماری حیات اور موت سب اللہ کے لئے اور پھر اللہ جیسے ذات ہے ہر وقت ہے اور یہ ماہ مبارک رمضان اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے ہمارے لئے یہ بہترین ایک فرصت ہے کہ ہم اور زیادہ اپنے کو مضبوط سمجھو اور مضبوط کریں ہم اللہ سے نزدیک ہوں اللہ پر ایک بات یہاں دل جا رہا ہے کہنے کا کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ مولا بہت پلشانی آئے ہر طرف سے اسی بات انہیں گھیر رکھا ہے تو میں نے کسی سے پوچھا تو اس نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی آیت ہے اس کی تلاوت کرو تو امام نے کہا بے شک قرآن مجید کی آیتیں جو ہیں وہ شفاہ ہیں مگر ہم اہلِ بہت دوسری آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سورہ زہا کی چھوٹی سی آیت ہے والا صوفہ یوتی کا رب کا فترزہ یہ آیت ہمارے جدہ سے منصوب ہے تو ہم اس سے اپنے آپ کو وماؤں اور بلاؤں سے نکالتے ہیں اس پر بھی مچاتا ہوں کوئی روشنی ڈالیں آپ دیکھیں یہ مسلم ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گذاتے گرامی اور امیر مومنین گذاتے گرامی صدیقہ تاہرہ گذاتے گرامی مکمل اہلِ بیت علیہ وسلم کی زواتِ قصیہ ہمارے لئے بہت بڑا سہارا ہیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں جو ان کا مرتبہ اور جو ان کی منزلت ہے یہ معمولی نہیں ہے ناظرین کے لئے اس آیت کا ایک مفہوم بھی ارس کر دوں قرآن میں ہے اللہ آپ کو پیغمبر سے خطاب ہے کہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں یعنی پیغمبر کی رضا وہ چاہتا ہے اللہ اکبر صدیقہ تاہرہ سے منصوب ہونے مطلب خود صدیقہ تاہرہ کی رضا کو اللہ کی رضا قرار دیا گیا اب ظاہر جیسے بات ہے کہ پیغمبر اکرم ان حالات میں جب آئے ایک عام آدمی بھی پریشان ہے ان حالات کو برداشت نہیں کر با رہا تحمل نہیں کر با تو خود پیغمبر جیسی ایک رحمت العالمین ذات کے لئے یہ حالات جو سب کے لئے رحمت ہو اس کے سر پہ جو رحمت ہے اس کا نام فاطمہ ہے صدیقہ تاہرہ ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ افراد بھی بہرحال دنیا کے لئے یا دنیا والوں کے لئے یا مومنین کے لئے ایک بہت بڑا سہارہ ہیں خود یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ تو رحم و کریم ہے چونکہ اللہ کی رحمت اور اس کی کرم کا کوئی انتہا نہیں ہے کوئی تصور نہیں کیا سکتا ہے دنیا کے حالات کیا ہیں اور مسلحت خدا کیا ہے یہ ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ہے لیکن ان سارے حالات میں ہمیں ہرگز مایوس نہیں ہونا ہے ناومید نہیں ہونا ہے قرآن کی متعدد آیتیں اور اہل بیت کی زندگی ہمیں ایک بہت بڑا سہارہ اور پیغامیں دے رہی ہے کہ ہمیں کسی بھی مرحلے پر ناومیدی و مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے انسان وہیں سے نقصان اٹھاتا ہے جہاں پہ یہ سوچ لیتا ہے آپ کچھ نہیں ہو سکتا ہے بھئی ہمارے دین اور ہمارے شرط میں ایسا کہیں بھی کچھ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا ہے بھئی اگر آج دنیا اس کرونا کی ویکسین نہیں تلاش کر پا رہی تو ایسا نہیں کہ خدا کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے یہ تو ایک ذریعہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ویکسین تو خالی ایک ذریعہ ہے دواء کھانا یہ ہمارا فریضہ ہے لیکن دواء بھی ذریعہ ہے اصل تو خداوند علم ہے اصل شافی تو خدا خود ہمارا معبود ہے ہم جتنا اسباب کے اوپر وحروسہ کرتے ہیں وذکروہ شخص اس سے زیادہ مسبوق الاسباب پر ہمیں وحروسہ ہونا چاہے یقین ہونا چاہے اصل اسی پر وحروسہ ہونا چاہے ہمیں کہنا ہے تو اس سے کہیں انشاءاللہ وہ سنتا ہے اور پھر ایسے مہینے میں جب ہم اس کی طرف توجہ دیں گے اس سے لو لگائیں گے تو انشاءاللہ دشواریاں ختم ہوتی امتحانات آتے ہیں مسائل آتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کے لئے امتحان ہو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کے لئے سزا ہو ہو سکتا ہے خداوند علم کی مسئلہ ہے تو حکمت کچھ ہو ہمیں نہیں مال لیکن پہلی چیز ہے کہ ہمیں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے دوسری طرف یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے اختیار سے کوئی چیز خارج نہیں ہے تیسری طرف یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہماری سنتا ہے اللہ ہمارے اوپر اللہ ہم پر کبھی ظلم نہیں ہونے دیتا ہے نہ ظالم ہے اس کے ہاں رحم کے سوا کچھ نہیں وہ رحم ہے ہماری رحمت اس کی عام بھی ہے خاص بھی ہے لہذا ہمیں اللہ سے لو لگانا ہے اللہ سے دعا کرنا ہے آج مختلف دمائے آدمی کھاتا ہے کہ اس کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جائے سب سے بڑی قوت مدافعت انسان کے قلب کا مطمئن ہونا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ عبادتیں بہترین ذریعہ ہوتیں انسان کے اندر قوت مدافعت کے لئے ہم بجائے اس کے کہ صرف دواؤں پر بھروسہ کریں ہم اپنے قلب میں یہ اتمنان پیدا کریں کہ ہمارا معبود ہے اللہ بذکر اللہ ہے تتمینلہ ہاں اللہ بذکر اللہ کریں قریشان ہو رہے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کریں یعنی ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں علاج بھی کریں دوا بھی کریں لیکن ادھر سے ہم غافل نہ ہوں بے شک آج ہمارے ہاں بہت حد تک پریشانی ہو کہ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں اس سے جی جی اہلِ بیعت نے ہمیں سب سے اڑا پیغام دیا کسی مرحلے پر وہ اس سے غافل نہیں ہوئے جب ہم اللہ سے غافل نہیں ہوں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ ہماری طرف نظر کرم نہ کریں اب میرا جو سوال ہے وہ صرف اسی بنا پر ہی ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ماذا اللہ ماذا اللہ اللہ کو بھی ہم وہ لفظ کہنی پا رہے ہیں کہ دھوکہ دے سکتے ہیں کیا یہ جس روزہ ہم چون چھوڑنا ہیں جو ہم کو ضرورت نہیں ہے اللہ کی طرف توجہ دینا ہے لو لگانا ہے اب اس کے احکامات کے ہمیں پابندی کرنا ہے یہ ایک ہمارا انسانی فریضہ ہے کہ جو بھی ہمارے پروردگار نے ہمیں حکم دیا اس کو ہم بجا لائیں کسی بھی چیز میں ہماری مخالفت نہ ہونا ہے ہماری طرح سے مخالفت نہ ہونے پاہ اور اسی لئے میں نے ایک بات کہے کہ آج دنیا میں پریشانیاں پریشانیاں اور بلاؤں اور مصیبتوں کی ایک وجہ مخالفت پروردگار ہے بہت اچھا جملہ ہے جب ہم اس حد تک خلیام دنیا میں مخالفت دیکھ رہے ہیں برائیاں دیکھ رہے ہیں معاصیتیں دیکھ رہے ہیں تو اس کے اثرات بھی تو سامنے آتے ہیں اور بالخصوص توقع ان لوگوں سے نہیں ہوتی جو اللہ سے دور ہے توقع ان لوگوں سے نہیں ہتہا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو اہلِ باید سے دور ہیں زیادہ توقع ان لوگوں سے جو اہلِ باید کے در پر ہیں جملہ بہت احتیاط کے ساتھ کوسی ہی کہہ سکتا ہوں یہاں پہ کہ ہمارے جوانوں نے اور ہمارے گھر کی بیٹیوں نے چہرہ ہی اپنا ایسا بنا رکھا ہے کہ وہ ان کو مو دکھانے لائق نہ رہے ہیں کوشش ہمیں کرنا ہے کہ انشاءاللہ سب ایسے نہیں ہے وہ چہرے کو زینت دے رہے ہیں اور نہ وہ اپنے چہرے کی زینت انشاءاللہ کوشش کرنا ہم سب کا دام ہے ہیں بہت سے افراد الحمدللہ جن کو توجہ ہے جو نہیں ہے وہ مزید توجہ دیں اور اس مہینے کو غنیمت سمجھیں اپنے لئے بہت بڑی تعداد میں تبدیلی آئی ہے ہم ان کے سامنے حاضر ہونے کے لائق بن سکیں انشاءاللہ لیکن مخالفت سے اپنے کو بچانا ہے اور انہی مخالفت میں روزہ جیسا ایک عمل اور عبادت ہے خدا کا حکم ہے روزہ اللہ کا حکم ہے خود قرآن کا حکم ہے خود شریعت کا حکم ہے جب شریعت کا حکم ہے تو ہمارا ایک انسانی اور اسلامی اور ایمانی فریضہ ہے کہ ہم اس روزے کو رکھیں بغیر کسی شریع اس کے ہمیں چھوڑنے کا حق نہیں ہے ہر مسلمان کے اوپر جو بالغ ہو آقل ہو حتی یہ بھی ایک پہلو ارز کر دوں گرمیوں کا روزہ بعض دنگوں پر شدہ سے گرمی ہے انسان نے سوچتا ہے کہ اس گرمی ہم کیسے روزہ رکھیں ہم کیسے برداشت کریں گی یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خدا کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارا بندہ کیسے روزہ رکھیں یہ آج باز ماں باپ محبت میں اپنے اولاد کے لئے کہتے ہیں جیسے شریعت میں نو سال میں لڑکی کو پروزہ واجی نو سال کے جب عمر ہو جائے تو لڑکی کو پروزہ واجی یہ لڑکے کے لیے ہے کہ تین علامتیں بیان کی گئیں تو ہو سکتا ہے وہ بارہ سال ممکن ہے بالی ہو جائے ہو سکتا ہے تیرہ سال بالی ہو سکتا ہے چودہ سال میں اگر وہ دو علامتیں پوری نہیں ہو تو پندرہ سال ایج ہے وہ بھی چاند کے حساب سے ماں باپ بعض وقت یہ سوچتے ہیں کہ ابھی اس کی ایج کیا ہے ابھی اس کا سین کیا ہے ابھی کیسے روزہ برداشت کریں یہ کہتے وقت سوچنا چاہیے کیا خدا کو نہیں معلوم تاکہ اس سین میں کیسے روزہ رکھے گا یعنی یہ خود ایک گویہ ہمدہ کے بارے میں کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں ہم اگر ہمدردی کر رہے ہیں ماں باپ کو ہمدردی محبت ہے تو کیا خدا کو اپنے بندوں سے محبت نہیں ہے ستر ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے ہزاروں بلکی گناہ کہا جائے وہ چاہتا ہے جب وہ چاہتا ہے تو اس کو اپنے بندوں کا خیال ہے اس میں قابل غور چیز ہے کہ یہ ذہن سے نکالنے کیسے رکھیں گے جس اللہ نے حکم دیا ہے یہ بھی یقین ہے وہی اللہ طاقت دیتا ہے وہی اللہ قوت دیتا ہے واقعا بہت سے افراد اس وقت ان کا مشاہدہ ہے اس بات کی تائید کریں گے کہ عام دنوں میں آدمی سخ گرمیوں میں چار پانچ گھنٹے کی پیاس نہیں برداشت کر پاتے ہیں بہت سے لوگوں ہیں سخ گرمیوں میں پیاس کو نہیں برداشت کر پاتے ہیں لیکن جب وہ لوگ حکم خدا کی بجاوری کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں تو پندرہ گھنٹے سولہ گھنٹے سترہ گھنٹے آرام سے برداشت کر لیتے ہیں یہ جو برداشت کریں احسان ہے کہ خود ان کے اندر کوئی کارنامہ ہے بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے جس خدا نے ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمارے اندر طاقت بھی دیتا ہے تو یہ چھوڑتے وقت ہمیں اس بات کو ذہن سے نکال دینا ہے کیسے رکھیں اگر ہم شریع اس نہیں رکھتے ہیں تو ہم رکھیں انشاءاللہ اللہ قوت و طاقت دیتا ہے انشاءاللہ اور پھر روزہ ایک ایسی عبادت ہے بقیہ عبادتوں میں اگر ہم نے چھوڑا ہے تو صرف اسی کا گویا بدل ہمارے لئے مثلا نماز صبح کر چھوڑ گئی ہے گناہ ہے معصیت بہت اچھی بات اللہ نے ایک احسان کیا ہے کہ ہم اس کی قضاء ادا کر لیں یعنی قضاء کر لیں کہ وہ انشاءاللہ اللہ جبران کرے گا اپنے رحم و کرم سے لیکن دو رکعت نماز کی قضاء دو ہی رکعت ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر بغیر کسی شریع عذر کے ہم نے جانبوج کا روزہ چھوڑا ہے تو اس روزے کے بدلے میں وہ روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے اس ایک روزے ایک چھوڑنے کی وجہ سے ساٹھ روزے بطور کفارہ ہم کو رکھنا ہے جو آسان نہیں ہے آدمی سوچتا ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا کوئی بات نہیں نہیں یہ اس حد تک یہ عمل ضروری ہے لازمی ہے کہ اگر ایک روزہ ہم نے جانبوج کا چھوڑا ہے تو وہ روزہ تو ہم رکھیں رکھیں گے اس کے بدلے میں ساٹھ روزے ہم کو اور رکھنا ہے یعنی ایک مہینے کا اگر چھوڑ دیا تو اٹھارہ سو روزے تو یہی ہو گئے آسان نہیں اور پھر اس سے بڑی شرط اس میں ہے کہ یہ جو ساٹھ روزے ہوتے ہیں ان روزوں میں اکتیس روزے ہمیں کانٹینو رکھنے ہیں یعنی یہ آدمی سوچ میں نہیں سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پچیس روزے آدمی رکھے پھر چھوڑ دیا ہم بعد میں رکھ لیں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کانٹینو سے اکتیس روزے رکھنے اس میں اس کے بعد دالے کر سکتا ہے تو یہ کہہ دینا بہت آسان ہے عام آدمی کے لیے عام انسان کے لیے بہت سکت ہے لہٰذا ہم کو بچانا چاہیے ایسی صورت میں اللہ کے گویا مخالفت سے اپنے کو بچانا چاہیے جگہ جگہ جو اتقاللہ کہا گیا ہے تقوی اختیار کو تقوی اختیار کرنے مطلب ہے کہ اللہ کے مخالفت سے اپنے کو بچاؤ اللہ کے سامنے اس کے مخالفت نہ کرو آج ایک عام آدمی میں اتنی حیاء اور غیرت پائی جاتی ہے کہ معمولی سے جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے آج دنیاوی کوئی انسان ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہا جو ہمارا پروردگار ہمارے سب کچھ دینے والا وہی ہے دنیا میں بھی اسے نے دیا اور آخرت میں بھی وہی دے گا دنیا اور آخرت دونوں جگہ جب وہی دینے والا ہے تو ہم کو اس کا خیال کرنا ہے اس کی مخالفت سے اپنے کو بچانا ہے بے شک یہ روزہ ایک معمولی ہم عمل نہ سمجھیں معمولی چیز نہ سمجھیں ہمیں اپنی حد تک کوشش کرنا ہے کہ ہم روزہ رکھیں ہمارے اوپر واجب ہے لازم ہے ضروری ہے معاصیت و گناہ سے بچانا ہمارا فریضہ ہے اللہ کے مخالفت سے بچانا ہمارا فریضہ ہے ہم انشاءاللہ عبادت کریں یہ عبادت ہمارے لیے بہت سے سمرات اور بہت سے فائدوں کا سبب بنتی ہے جب ایک روزہ چھوڑنے کا اتنا بڑا نقصان بیان کیا گیا ہے تو اسی کو برقس کر کے اگر آپ دیکھیں تو ایک روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہوگا ثواب بہت زیادہ بہت زیادہ فضیلت ہے یہ ایک غلط فہمی بعض لوگوں کو ہوتی ہے کہ مثلا روزہ رکھیں تو صحت قراب ہو جائے گی جبکہ ایسا نہیں ہے اچھی ہو جائے گی جبکہ روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہو گی یہاں تک کہ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سومو تصف روزہ رکھو تاکہ صحت مند رو بعض لوگ ذہنوں موتا ہے کہ روزہ رکھیں کہ صحت قراب ہو جائے گی یہاں پیغمبر جیسا جو حکیم امت ہے یعنی واقعین جو حکیم ہے اللہ نے جسے حکیم بنا کر بھیجا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم روزہ رکھو تمہاری صحت کا صحبہ ہے آج دنیاوی ریسر جب ہوتی ہے تب کہتے ہیں جسم کو ریسٹ دیتا ہے اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے امیر المومنین نے خود جو طریقہ بتایا ہے کاشتکاری بغیرہ کا اور اس کا اس کا تو انہوں نے ہر چیز میں کہا ہے کہ تھوڑی سی چھوڑ دو جیسے زمینی کاشتکاری کر رہے ہو تھوڑی سی ذراحت تمہیں سب نہ نکال لو چھوڑ دو کسی جانور کا دودھ دو رہے ہو تو جانور کے لیے تھوڑا سا چھوڑ دو اس کے تھنوں میں تاکہ وہ اپنے بچوں کو فیٹ کرا سکے یہ چھوڑنا تمہارے لیے بائی سے خیر و برکت ہوگا تو اسی طریقے سے تم ایک مہینے کے لیے ایک ہی وقت کا کھانا تو چھوٹا ہاں بہت زیادہ نہیں چھوٹ رہا ہے زیادہ تو نہیں چھوٹ رہا ہے آپ کا اور اس کے بدلے میں وہی کریم تو ہے کہ جو آپ کے احباس اتنا بڑا دسترخان آپ کو دے دیتا ہے اس میں دنیاوی فائدے بھی ہیں اور آخرت کے بھی فائدے بھی ہیں اور اس کی اگر برکتوں کو ہم دیکھیں معمولی برکتیں نہیں ہیں خود روزے کی جسمی فائدے یعنی صحت کے فائدے ہیں اور آج جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ ریسرچ ہوئی ہے اور تحقیق ہوئی کہ کتنے زیادہ فائدے ہیں جسم کے لیے صحت کے لیے فائدے ہیں خود جسم بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے بہت سی پریشانیوں سے محفوظ آجاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ معنوی فائدے بھی کم نہیں ہیں یعنی خداوندعالم کے جانب سے جو آجر و ثواب ہے اب یہی پر ایک حدیث میں ارز کر دوں کی خداوندعالم سے منصوب ہے حدیث قدسی ہے اللہ کا قول ہے جو پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے کہ اسامولی یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس میں دو طریقے سے علماء نے پڑھا ہے ایک یہ ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا یعنی یہ قابل غور چیز ہے کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا بہت ہی خوبصورت جملہ اللہ کا جو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہی ماہ رمضان کو ایک خصوصیت عطا کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ اس کی جزا میں ہی دوں گا اسامولی میرا ہے یہ روزہ میں ہی اس کی جزا دوں گا یا میں اس کی جزا دوں گا میرے خال سے کسی اور واجب عمل کے لیے اس کا جملہ نہیں ہے ہاں کسی اور عمل کے لیے اس طرح کی تعبیر نہیں ملتی تعبیر نہیں ملتی یہاں پر دو طریقے اس بلکہ علماء نے پڑھا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا یہ خود ایک طرح کے جتانہ ہے یعنی جب ایک انسان کسی بلندی پر فائز ہو اور اس کے بعد یہ کہہ رہا میں جزا دوں گا اس کا مطلب خود ایک امیت کو جتا رہا ہے یہ دیکھ سوچوں کو دینے والا کون ہے اور دوسری ایک تعبیر یہ ہے یہ آسان چیز نہیں ہے کہ اللہ کسی چیز کی جزا بننا مطلب میں تمہارا ہو گیا یہی مطلب ہوا یہی اگر دونوں ہی معنی کو ہم دیکھیں چاہے اللہ خود یہ کہہ رہا ہو کہ میں اس کی جزا دوں گا یا میں اس کی جزا ہوں تو اس سے اس کی عظمت کا اندازہ ہو رہا ہے اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے اب یہاں پر اگر ہم عظمت کی بات کریں مثلا کیا سبب ہو سکتا ہے کیا راز ہو سکتا ہے یا کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس حد تک اس عمل کی یا اس عبادت کی فضیلت بیان ہوئی ہے معمولا دوسری عبادتیں اپنی جہاں مسلم ہیں جیسے نماز کے لیے ہے کہ ان قبلت قبلاما سواہا یعنی نماز تو تون دین ہے اگر یہ قبول ہے تو دوسرا عمل قبول ہے یہ قبول نہیں تو دوسرا عمل قبول نہیں ہے اس کی فضیلت مسلم ہے اس فروع دین میں سب سے پہلا عمل ہے لیکن روزے کے سلسلے میں جو تعبیرات ہیں یا روزے کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں اس کا ایک پہلو یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا شائبہ کم ہوتا ہے یعنی نہ چاہ کر بھی ادمی ریاکاری نہیں کر سکتا اپنے کو بچا سکتا ہے بقیہ عبادتوں میں ریاکاری کا شائبہ زیادہ پایا جاتا ہے یعنی اس سے بچانا آسان نہیں ہوتا ہے نماز ظاہر سے باتے ایک عمل کا نام ہے ہمیں انجام دینا ہے کہیں نہ کہیں تصور آجاتا ہے کہ لوگ دیکھ لیا لوگوں کو پتا چل جائے پڑھنے ہی میں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن روزے میں جب تک انسان خود نہ کہے سامنے والے کو نہیں پتا چلے گا یعنی اس میں خود بخود ایک چیز نہیں ہے کہ آدمی جو ہے گویا ملکہ وہ شکل بدل گئی روزہ ہے تو پھر آپ کی شکل کچھ اور نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ایسا نہیں جب بغیر کہے تو اس میں زیادہ خلوص اور للہیت یا اخلاص کا زیادہ جذبہ و مادہ پایا جاتا ہے اس میں خدا کے لیے عمل انجام دینے کا تصور زیادہ پایا جاتا ہے لہذا اس کی ایک فضیلت مطلب کہیں بھی اگر اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچیں کہ پانی رکھا ہے سامنے لاؤ پی لیں تو یہ آدمی ایسا سوچتا بھی نہیں ہے مطلب اخلاص کی انتہا یہ ہے کہ آدمی سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ پانی میں بھی پی لوں ہاں یعنی اس میں مخالفت کا وہ نہیں ہوتا مخالفت کا تصور بھی نہیں آتا ہے اس میں تو بہت اہم بات ہے آپ نے بتا دیئے واپس پھر اعتدال کی طرف پر لٹتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کوئی رکھنا ہے روزہ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جس جگہ پہ ہر عبادت میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اللہ منع کرتا ہے مت کرو وہ کیا چیز ہیں ہر شریعت کے احکام میں دیکھیں اولاً شریعت میں کوئی جبر و زبردستی نہیں لا اقراف دین ایک مفہوم یعنی زور و زبردستی نہیں کوئی بھی حکم شریعت نے طاقت سے بڑھ کرنے چاہے مطالبہ نہیں کیا اتنا ہی مطالبہ کیا ہے جتنا انسان کے بس میں ہے چونکہ یہ دین دین عدل ہے دین اعتدال ہے عدل کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر یعنی جتنا ہونا چاہیے اس اعتبار سے حکم دیا گیا ہے یعنی جتنا انسان انجام دے سکتا ہے جتنا انسان کے اندر طاقت ہے جتنا انسان کے اندر صلاحیت ہے اتنا ہی اسلامی مطالبہ ہے اس سے زیادہ مطالبہ نہیں یعنی مجبوری والا ماملہ نہیں یعنی اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں اسی طریقے سے روزے میں روزہ فرض ہے روزہ واجب ہے روزہ ضروری ہے لیکن بعض مرحلے ایسی آتے ہیں کہ جہاں پر خود شریعت نے ہم سے کہا ہے کہ روزہ تمہیں نہیں رکھنا ہے روزہ ہمارے اوپر نہیں ان میں سے مثال کے طور پر ایک مرحلہ تو خود شریح حکم ہے سفر کا ہے کہ اگر ہم مسافر ہیں شرائط کے ساتھ سفر کر رہے ہیں مثلا چوالیس کلو ویٹر ہم جا رہے ہیں تو پھر ہمارے اوپر روزہ نہیں ہوگا اب یہاں پر بات آگئی مسافر کے اوپر روزہ نہیں بعض غلط فہمیاں ہمارے یہاں ہیں مثلا اگر ہم مسافر ہیں روزہ نہیں ہے ہم اپنے شہر سے اگر نکل رہے ہیں تو توجہ دینا چاہیے اپنے وطن سے اپنی جگہ سے اگر ہم سفر پر جا رہے ہیں تو پہلے نیت ہماری ہو چوالیس کلو ویٹر سفر کی ارادہ ہو شروع سے کہ ہم چوالیس کلو ویٹر جائیں گے اب یہاں پر بھی قابل غور یہ ہے کہ اگر ہمیں سفر کرنا ہے اور ہم نماز صبح کے بعد نکلے تو احسانی ہے کہ چونکہ ہمیں سفر کرنا ہے لہٰذا اس دن کا ہم روزہ نہیں ہیں جب تک ہم اپنے وطن میں ہیں اس وقت تک ہم روزہ ہیں جب ہم اپنے شہر سے باہر چلے جائیں اپنے وطن سے باہر حد ترخص سے باہر جائیں وہاں سے روزہ ہمارا ختم ہوگا چاہے ہم آزانے صبح کے ایک گھنٹے بعد نکلیں وہ ایک گھنٹہ ہمیں روزہ رکھنا ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے وہاں پر ہم اٹھیں گے ہم ناشتہ کریں گے چونکہ آج تو ہمیں سفر بن جانا آج ہمارا روزہ نہیں لہذا ہم سب کچھ کھا پک نہیں اور جب تک آپ اس حد سے باہر نہ نکلیں تب تک ہاں اس وقت آپ کو کچھ کھانا بھی نہیں کچھ کھانا ہاں یعنی گویا وہ روزہ کے ہمارے نیت باقی رہ گی اس کے بعد سے ہم روزہ ہمارا ختم ہو جائے گا جہاں ہمارا حد ترخص سے نکلے تو یہ بھی ایک قابل غور چیز دوسری طرف یہ ہے کہ روزہ کے سلسلے میں اگر ہم زوال سے پہلے اپنے وطن پہنچ رہے ہیں مسافر تھے اپنے وطن زوال سے پہلے پہنچے ہیں اور ہم نے کوئی چیز نہیں ایسی انجام دی ہے تو ہم یہاں پر پہنچ کر روزہ کے نیت کر سکتے ہیں اس میں توجہ دینے کی یہ چیز ہے کہ اگر ہم آ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم سات بجے اپنے وطن پہنچ جائیں گے یا جہاں ہمیں دستین دہنائے وہاں پہنچ یعنی یہ توجہ جب ہم وہاں پہنچ جائیں اس لئے کہ اس سے پہلے ہمارے پہ روزہ نہیں تھا جب روزہ نہیں تو ہم نیت نہیں کر سکتے ہیں جب جانے میں قانون ہیں جب تک ہم اپنے وطن نہیں پہنچیں ہمارے پہ روزہ نہیں تو نیت ہمیں وہاں پہنچ کرنا ہے جب ہم پہنچ جائیں گے ہاں اگر زوال کے بعد پہنچے تو پھر ہم روزہ واجبی روزہ نہیں رکھ سکتے یعنی اس دن کا ہمارے لیے روزہ گیا تو ایک موقع جہاں پر انسان روزہ چھوڑے گا وہ ہے سفر ہے مسافر ہے یہاں یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہم تو روزہ ہمیشہ رکھتے تھے اور ہمارا کوئی روزہ نہیں چھوٹا ہم چاہے سفر ہو روزہ رکھیں گے نہیں یہ تو شریعت کا حکم ہے شریعت کا مطلب جہاں کہا ہے وہی انجام دینا ہے جہاں منع کیا وہاں رکھنا ہے اگر انسان جانبوچ کر امدا سفر میں روزہ رکھ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ عبادت کر روزہ معاصیت کر رہا ہے اس لئے کہ دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ عمل انجام دیں دین کا مطلب ہے حکم پروردگار کو ماننا ہے جو کہا گیا ہے بس وہی کرنا ہے اگر شریعت کا اوری روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنا ہمارے ل avez ہوگی اگر شریعت کا اوری روزہ نہیں رکھنا ہے تو روزہ نہ رکھنا ہمارے لے عبادت ہوگی یعنی یہ بھی نگاہ وہ عبادت ہے یعنی ہم نے وہاں پر بھی حکم خدا کو انجام دیا ہے اس کے علاوہ دوسرا موقع جب انسان کے اوپر روزہ نہیں ہے وہ ہے مرض اور بیماری یعنی اگر انسان بیمار ہے مریض ہے البتہ اس میں توجہ دینا چاہے بیماری اس حد تک ہو کہ روزہ کے لیے نقصان دے ہو انسان کے جسم انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے یا انسان اتنی قوت نہیں رکھتا اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ بھوک و پیاس کو برداشت کر سکے یعنی ہس سادہ ناقابل تحمل ہو تب ہوتا ہے نقاحت بہت زیادہ ہو یا باڈی میں پانی کی کمی ہوگی ہے دی ہائیڈریشن بہت زیادہ انسان کمزور ہو یا یہ ہے کہ روزہ رکھیں گے تو بیماری ہماری بڑھ جائے گی مرض ہمارا بڑھ جائے گا یعنی ثابت ہو نقصان دے اگر ہے تو پھر روزہ نہیں ہے اور اللہ ایسا کریم ہے کہ اس میں کہتا ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ بھی ہے تو بھی احتیاط کرو ہاں یعنی اس میں اگر معلوم ہے لیکن وہی ہے کہ پتا ہو کہ نقصان دے ہوگا یعنی صرف خالص ذہنی خیالات نہیں ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے اس میں نہیں ہاں اعتمینان ہوگی ہم رکھیں گے روزہ تو بیمار ہو جائیں گے تو پھر انسان کے لیے مریضی میں اور بیماری میں روزہ نہیں ہے وہاں روزہ چھوڑے گا ہاں اس کے بعد انسان بقیہ گیارہ مہینہ وہ روزہ ہوگا اسی طریقے سے جب روزہ کے بات آگئے ایک اور موقع خواتین کے لیے ہوتا ہے کہ خاص موقع پر خاص ایام میں ان کے اوپر روزہ نہیں ہے لیکن اس روزہ کی قضاء گیارہ مہینے میں واجب ہے جیسے ہر مہینے نماز بھی نہیں ہے یعنی اس کنڈیشن میں نماز نہیں ہے لیکن نماز کی قضاء واجب نہیں ہے لیکن جو ماہ رمضان کے روزے چھوٹتے ہیں ان ایام میں ان روزوں کی قضاء واجب ہے ضروری ہے بقیہ گیارہ مہینوں میں کسی بھی موقع پر جب موقع ہو اگلا ماہ رمضان شروعنے سے پہلے اس کی قضاء انجام دیں یہ بھی توجہ دینا چاہے تو اس حالت میں بھی روزہ نہیں ہوگا لیکن بعد میں روزہ انجام دیا جائے گا ایک اور پہلو ہے ولادت کے بعد کا ہے ولادت کے بعد یہاں پر غور کرنا چاہیے کہ معمولا ہمارے ہاں بعض چیزیں رسم بن گئی ہیں وہ رسم یہ ہے کہ مثلا اب اس کے بعد نہانے کا موقع آئے گا یہ شریعت میں نہیں ہے اس وقت تک کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے اس وقت تک کوئی واجبات انجام نہیں ہو سکتے ہیں جب نہان ہوگا نہیں ایسا شریعت میں نہیں جو ایک وقت موین کیا گیا ہے جو ایک مقدار بتائی گئی ہے جو شرائط بتائی گئے ہیں اسے دیکھنا چاہیے جا کر کب تک ہمارے لیے ہے کتنے دن کا ہے یہ ضرور نہیں کہ ہمارے ایک رسم ہے کہ ایک مہینے میں ہوتا تو ایک مہینے تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے چالیس دن پر ہوتا ہے چالیس دن تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے نہیں وہاں جا کر ہم لوگوں کے ذمہ داریہ ہے کہ ہم معلوم کریں مسائل کو دیکھیں احکام کو دیکھیں توضیل مسائل دیکھیں علماء سے پوچھیں کہ یہاں پر ہمارا فریضہ کی ہے تو یہی پر وہاں ہے رمضان کے بارے میں ہاں اگر اس عورت کے لیے واقعا ناقابل تحمل ہے مثلا ولادت کے بعد تو پھر اس کے اوپر روزہ نہیں لیکن اگر قابل تحمل ہے تو یہ نہیں ہے کہ چون کی ولادت ہوئی ہے لہذا روزہ ہے وہاں میار انسان کی طاقت اور قوت ہے اگر اس کے لیے طاقت اور قوت نہیں ہے بچے کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے ماں کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے یا بہت سخت ہو گا تب روزہ نہیں ہوگا ورنہ ایسا کوئی کلیا اور قانون نہیں ہے کہ روزہ بھی نہیں ہے اور نماز بھی نہیں ہے اور اتنے دن کے بعد ہم انجام دیں گے اس جانب توجہ دینا چاہیے آخری سوال اور بہت اہم سوال یہ اس وقت باقاعدہ کوویڈ نائنٹین کا دور میں کل و کل و کل شباب پہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا اور شروع میں ہم لوگوں نے باتیں بھی کی ان حالات میں مسلسل کھا جا رہا ہے کہ صاحب وہ ڈی ہیڈریشن نہیں ہونا چاہیے آپ کو آپ کو قوت بہت رہنی چاہیے آپ کے اندر توانائی میں کمی نہ آنے پائے اور ذہب ہے اچھی غزہ کھانے سے پھل وغیرہ کھانے سے ایمیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے میڈیکل سائنسز کا فارمولا ہے یہ تو کیا کرے آدمی جو ایسا مریض ہے عمومی طور پر کی غزہ رکھ سکتا ہے مگر یہ حالات ہیں کہ ایمیون سسٹم کو بہت سٹروند رکھنا ہے ایک تو وہ کیا کرے اور باقی اور لوگ جن کے اندر ضبط نہیں ہیں یا یہ ایٹموسفیر کریٹ ہو رہا ہے اس میں کیا حالات پیدا ہوتے ہیں اس میں بھی عرض کیا کہ یہ اولاً شریعت میں ہر ایک کے اوپر روزہ واجب ہے اور اگر انسان کے لئے روزہ نقصان دے ہو یہ ثابت ہو نقصان پہنچا رہا ہو یا روزہ رکھنے کے وجہ سے واقعاً نقصان ہو جائے گا یہ ڈاکٹر تائے کر رہا ہے یا خود انسان کو اتمنان ہے تب اس کے لئے روزہ نہیں ہوتا ہے یہ خالین حالات منہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے قانون ہے شریعت کا قانون ہے یعنی اسی لئے میں نے ابتدام کہا تھا زور زبردستی نہیں ہے یا اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اب روزہ رکھنے کی بیمار ہو جائیے اسلام تو اس لئے کہہ رہا ہے بلکہ اس پر تو گناہ قرار دے رہا ہے تو یہ قانون ہے یعنی روزہ ہمیں رکھنا ہے بات آتی ان حالات کی کرونا جیسی وبا اس وقت دنیا کو گھیرے ہوئے اولاً صحیح ہے کہ ہمیں اپنی قوت مدافیت بڑھانا ہے اپنے جسم کی طاقت کو باقی رکھنا ہے لیکن سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ دوسرا سال ہے یعنی کوویڈ میں سال گزشتا بھی پورا مہینہ کوویڈ میں گزرا تھا ماہ رمضان اور یہ سال بھی ہے الحمدللہ اب تک اتنے دنوں میں پچھلے سال بھی دنیا میں لاکھوں نے کروڑوں لوگوں نے روزہ رکھا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو نقصان ہوئے ہیں سبحان اللہ یعنی کتنے لوگ کوئی نمونہ آپ کے پاس ہے کہ جو روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے سامنے تو چھوٹے بچوں کے نمونے موجود ہیں یعنی کم سن بچے جن کے اوپر واجب انہوں نے روزہ رکھے ہیں بظاہر الحمدللہ میرے گھر میں بھی سب بچے بہت سے روزہ رکھنا ہے یہ بچے جو روزہ رکھنے ہیں آیا اس کا اثر کہاں ہو رہا ہے تو یہ بعض جگہوں پر ذہن میں ہے دوسری چیز ہے کہ اتنا یقین رکھی ہے کہ خود روزہ یا اللہ کی عبادت انسان کے اندر قوت پیدا کرتے ہیں یہ بعض لوگوں غلط فہمی ہے کہ روزہ رکھنے کے وجہ سے انسان کے قوت ختم ہو جائے گی نہیں ایسا نہیں قوت ختم نہیں ہوتی قوت انسان کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایمانی طاقت بڑھتی انسان کے اندر قلبی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے انسان کے اتمنان میں جیسے میں نے درمیان میں کہا تھا آج اس بیماری کے بڑھنے کے ایک وجہ خوف ہے ڈر ہے روزہ انسان کے قلب کو مضبوط کرتا ہے روزہ انسان کے اندر وہ ایک اندرونی طاقت میں اضافہ کا سبب بنتا ہے انسان کے اندر تحمل اور برداشت کا مادہ آتا ہے روزے کے وجہ سے جب روزے کے وجہ سے تحمل اور برداشت کا مادہ آ رہا ہے تو یہ بیماری بھی اگر ہمارے اندر تحمل اور برداشت کا مادہ زیادہ ہے تو ہم ہر بیماری سے مقابلہ کر سکتے ہیں ایک اچھی صحت اور غزائے اچھی کھانے والا آدمی اگر اس کے اندر تحمل و برداشت کا مادہ آنے تو معاملی سے مرض با اس کے اوپر اثر انداز ہو جائے گا لیکن ایک بہت اچھی غزائے کھانے والا نہیں لیکن تحمل و برداشت کا مادہ ہے تو وہ بیماری کو جل لے جاتا ہے تو روزہ یہ غلط فہمی ذہن سے نکالنے کہ روزے کی وجہ سے صحت خراب ہوگی روزے کی وجہ سے اثر ہو جائے گا ایسا کوئی قانون نہیں ہے ایسا کوئی نمونہ نہیں آیا ہے تو یہ خود ایک سب سے بڑی دلیل ہے اور پھر شریعت نے ایسا ہی احتمال کی منیات پر ہم چھوڑ دیں ایسا نہیں ہے اور پھر اس سلسلے میں بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے جن لوگوں سے ہم رجوع کر رہے ہیں جن لوگوں سے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں ان لوگوں سے رجوع کرنا چاہیے جو اس علم کو بھی جانتے ہیں یعنی علم طب سے بھی آشنا ہے ڈاکٹر بھی ہے اور ساتھ ساتھ خود اسلام کے روزے کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں ہم اگل ایسے افراد کے پاس جانے ہیں جو یہ علم رکھتے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں کہ روزہ کیا چیز ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ ایک دن بھر بھوکا پیاسا رہنا تو آپ بھی سمجھتا ہے کہ جب بھوکا پیاسا رہنا تو آپ کے لئے بھوکا پیاسا رہنا مناسب نہیں ہے تو مشورہ بھی ہمیں کرنا چاہیے ان لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے جو دونوں چیزوں کو جانتے ہوں وہ صحیح ہمیں بات بتا پائیں گے وہ صحیح ہمارے سامنے رہنمائی کر پائیں گے جنہیں دونوں کی عظمت اور رحمیات جو کسی کو ہمارے مذہب سے یا ہمارے ہاں کے جو احکام ہیں انہی سے بغض ہو وہ تو خود ہی کہہ دے گا وہ نہیں سمجھ سکتا ہے بعض نمون ایسے ہیں کہ بعض جگہوں سامنے جائیے ڈاکٹر کے سامنے وہ یہ کہتا ہے ارے اتنے چھوٹے بچے کو بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم رکھ رہے ہیں اس بچے کے اندر جو جذبات تھے یا جس شوق میں اس نے رکھا ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں اس سے کہ تم رکھو ہاں وہی کہا کی پھر اس میں بھی مشورے میں بھی ایسے افراد سے مشورہ کرنا چاہیے ہاں اگر وہ مشورہ دے رہا ہے آپ کی صحت دیکھ کر آپ کی حالات کو دیکھ کر ٹھیک ہے انسان روزہ رہے ہیں لیکن صرف خالی اس بنیاد پر ہم ہم دونا چھوڑنے کے حالات ایسے ہیں اور یہ غبہ پھیلی ہوئی اور یہ بیماری پھیلی ہے کیا ہو جائے گا اور ایسا کوئی قانون نہیں ہے ایسا بھی معاملہ نہیں الحمدلہ جس اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہی اللہ قوت و طاقت بھی دیتا ہے اور ان حالات میں خصوصیت سے ہمیں رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر قوت مدافعت بڑھے ہمارے تحمل و برداشت کی طاقت میں اضافہ ہو تاکہ ہم دوسری چیزوں کا بھی مقابلہ کر سکیں اور پھر آخری چیز ہے ہمارے دل سے خوف نکلے ہم خوف زدہ نہیں ہم خدا کے لئے جو عملت جاندر خدا بھی ہمارے ساتھ ہے تم آؤ اور اسی لئے قرآن کریم میں روزے کو صبر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے نماز اور اس روزے کے لئے مدد طلب کرو تو گویا اگر بعض تفسیر کے مطابق صبر سے مراد روزہ ہے تو گویا روزہ رکھ کے ہم اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں خدا یا ہم نے تیرے لئے عمل انجام دیا ہے تو انشاءاللہ اس مہینے میں ہم یہ بھی کوشش کریں کہ یہ ایک عمل دنیا سے اس وبا کے خاتمے کا سبب ہو ہم اللہ کے بارگاہ میں مہمان ہوئے ہیں مہمان کے دشواریوں کو دور کرنے کا ایک فریضہ ظاہری اعتبار سے مہزمان کا ہوتا ہے وہ ہمارا اس کے رحم و کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے ہم اپنے اعتبار سے اس کی مسئلہتوں کو تو نہیں جانتے لیکن یہتنا کہنے کہتے ہیں کہ خدا یا اس وقت دنیا جوج رہی ہے اس وقت دنیا کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اور یہ بھی کہنے کا حق ہے کہ دنیا کو اس کی حیثیت کا اندازہ ہو گیا جو اپنے علم اور اپنی ٹکنالوجی پر ناس کر رہے تھے کہ ہم آج کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے آج ایک معاملی سے وائرس پر خابو نہیں پا رہے یعنی خدا یا اس موقع پر بھی ہم تیری عظمت و بزرگی کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی ذات عظمت و بزرگی کے حامل ہے خدا یا صرف تیری ذات ہے تو ہی مختار ہے دنیا کے اختیار میں کچھ نہیں ہے یہ سارے علوم رکھ کے بھی یہ مجبور ہیں محتاج ہیں خدا یا تیری ذات ہے بے نیاز ہے ہم تیری بارگاہ میں سوالی بن کر حاضر ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں کہ اس عمل کو اور اس عبادت کو اس وبا کے خاتمے کا ذریعہ قرار دے انشاءاللہ یہ ہم اللہ کی بارگاہ سے مایوس ناومید نہیں ہیں وہاں مومنین کی دعائیں پہنچتی ہیں اور انشاءاللہ ناظرین بھی دعا کریں گے اور کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کے صدقے میں اور صدیقہ تاہرہ کی صدقے میں اور اہلِ بیت کے صدقے میں دنیا کو اس وبا سے اور اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے اور انشاءاللہ یہ حالات ہم یہ بھی دعا کریں مقدمہ قرار رفائیں آخری امام کے ظہور کا انشاءاللہ ایک روایت ہے کہ جب دنیا بہت زیادہ دشواریوں پریشانیوں کے شکار ہوگی ظلم و ستم سے بھی تعبیر کیا گیا یہ بھی ایک مفہوم ہے کہ جب انسان نے سوچے کہ ہمارے لئے کچھ نہیں ہے تو اس وقت اللہ اپنے خجت کو ظاہر کرے گی ہم دعا کریں گے ان حالات میں دنیا اس وقت پریشان ہے خدا یا انہی حالات کو مقدمہ قرار دے آخر امام کے ظہور کا انشاءاللہ ایرہی آمین امیر کائنات نے یہ تین حروف اللہ کے لئے رکھے جس کا نام دوا ہو جس کا ذکر شفا ہو ہر مصیبت سے نکالنے والا جو ہو وہی تو حکم دے رہا ہے کہ سب سے زیادہ کسرس سے اس مہینے میں میرا نام بھی لو میرا ذکر بھی کرو اور مجھ پر قناعت بھی کرو یقین کے ساتھ ہم رات و دن اللہ کے ہیں اس مہینے سے زیادہ اور کونسا موقع ہوگا یہ دکھانے کا اور خود اللہ کو یہ بتانے کا آئیے اب یہ بھی وقت ہے کافی دن بچے ہیں ہم سب مل کر یہ تہیہ کریں کہ ہم تمام مسلمان آنے عالم اللہ سے یہ کہیں گے اے اللہ ہم رات و دن تیرے لیے ہیں تو ہماری ہر رات اور ہمارے ہر دن کو ہمارے لیے محافظ بنا دے ہر مصیبت سے ہر بلا سے ہم کو دور کر دے ناظرین آج ہم آپ سے یہی اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ و ناصر والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ روحِ رمضان ہے یہ روحِ رمضان ہے روحِ رمضان ہے یہ روحِ رمضان ہے روحِ رمضان ہے یہ روحِ رمضان ہے